اید کی خوشیاں اپنوں کے سنگی دلرزہ کے دوسرے روز بھی خواتین کی جانب سے گھروں میں مسے مسے کے پکوان تیار کورما کباب کڑاہی اور میچی سوئیاں دسترخوانوں کی زینات خواتین کا کہنا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا پکانے کا اپنا ہی مسا ہے اید کے خوشیوں میں جہاں تمام مسلمان مرد و عورت شریک ہوئے وہیں خواجہ سراؤں بھی شریک تھے اید کے روز خواجہ سراؤں نے بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کی اور انواع اقسام کے کھانے بنائے ویہاری میں خواجہ سراؤں کی زلائی جنرل سیکیٹری چاندنی کی روحی سے گفتگو کہتی ہیں گھر والوں کی یاد تو بہت آتی ہے لیکن خواجہ سراؤں فیملی کے ساتھ خوش ہیں دوسروں کی خاطر جانے قربان کرنے والوں نے اپنی اید کی خوشی ام بھی عوام پر قربان کر دیں رحیم یا خانمی ریسکیو اہلکار اپنے بچوں کے ساتھ اید بنانے کے بجائے پہلے دن کی طرح دوسرے دن بھی ڈیوٹی پر موجود ہیں اہلکار ریسکیو آپریشن میں برڈ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اید کی خوشیوں میں یتیم بچوں کی شمولیت چارل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان میں رہائش پذیر بچوں کے لیے اید اللہ سا بھرپور طریقے سے بنانے کا احتمام اید کے دوسرے روز اتوار کو بچوں کے لیے کھانے پینے کے سٹالز موسیقی اور مختلف کرتا پیش کیے گئے مولتان میں اید اللہ سا پر سوہن حلوے کی مانگ بھی بڑھ گئی شہری اپنے پیاروں کے لیے سوہن حلوے کی خریداری میں مصروف شہریوں نے کیک خریدنے کے لیے بیکریز کا رکھ کر لیا ادھرمی آوالی میں بھی شہری میں چھائیاں خرید کر اپنے پیاروں کو بھیجنے لگے اید قربان کا دوسرا روز شہریوں کا عزیز و قارب سے ملنے کا سلسلہ جاری دہائف کا تبادلہ بھی معمول بن گیا شہریوں کی بڑی تعداد کی ایک خریدنے میں مصروف ہیں اید قربان کے دوسرے روز بھی بہاول پور میونسپر کمیٹی چاکو چوبند علائشو کو ٹھکانے لگانے کا کام منظم طریقے سے جاری شہر کے مختلف علاقوں میں شکایات سل بھی لگائے گئے اور اے راہِ حق کے شہید و وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائے سلام کہتی ہیں مدینہ ٹاؤن رہیمدہ خان کے پاک پوچ کے لانس نائک بشارت علی صحیح کی آج پانچ بھی برسی لانس نائک جنوبی وزیرستان کے بارڈر پر درستگردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اہلِ خانہ کہتے ہیں انہیں بشارت علی پر فخر ہے